بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں بلاو البٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کیے میں ہمارے پارٹی کا اس کی اوپر بالکل کلیر موقف ہے کہ اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں آئے اگر آپ جار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس طرح سائپر میں جو رابارہ موقف تھا کہ ایک نائنٹین گریٹ کا آفی سر ہمارے ایمبیسیڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان تھا کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے میں بلاو البٹو صاحب سے یہ جو اس لئے بات کیے اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کیا شاباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی ریدشپ تھی یہ سب نہیں کہتے تھی کہ جھوٹ کا پھلندہ ہے کوئی سائپر نہیں ہے یہ پریس کانپریسے کرتے تھی یہ تقریریں کرتے تھی اور یہ کہتے تھی کہ جھوٹ ہے کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائے دی گئی جس طرح عدالت کا یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں گیارہ گیارہ گھنٹے عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے چودہ چودہ گھنٹے جو عدالت کی پروشیڈنگ چلتی ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کی اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے اس لئے کہ الیکشن کی دوران الیکشن کی دوران اپنی ورکر کو عوام کو معیوز کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے عوام نے دکھا دیا تو اس لئے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے سچائی سمجھتی ہے تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشن کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا جو جس طریقے سے سب سے پہلے میں مضمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشن کنڈیڈیٹ محمود جگلی کی گھر پہ چاپا پڑا پڑا جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے جس طرح کل جو انا ایک میسیج دیا گیا اگر اس سبنی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا میں ان لوگوں کو کوئی بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ در اور خوب کا وقت گزر چکا ہے ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں ہم نہ آپ دیکھیں ہم ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمران خان کے ساتھ انتیس سال گزارے میں نے اس وقت جب اس کو جائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں ایک قانون کی حکمرانی ہو میں نے جو اس کے ساتھ جائن کیا تو اس وقت دی کہ ہماری کنسٹیٹوشن سپریم ہوگی سپرمیسی اپ کنسٹیٹوشن جب ہم اس نے اس وقت جائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاب دلائیں گے انصاب کیلئے ہماری جدوجہ تھی انتیس سال عمران خان کے ساتھ گزارے عمران خان نے کبھی اصولوں پر سودابازی نہیں کی ان کے لئے آسان تاکہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا ملک سے باہر چلا جاتا لیکن اس نے نو باگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس نے تمام آفرمہ مقیئے اور انہوں نے پیس سلا کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حرات کا مقابلہ کریں گے میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ نہ ہمارا لیڈر جکے گا نہ ہم جکے گے انشاءاللہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کھنڈوں سے وہ کسی اس کے اوپر آ جائے گا کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرمائز کرے گا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو آئین بالدست ہو ملک پہ ہم آزاد جوڈی شر چاہتے ہیں تو اس لئے میں آج ہی واضح کرنا چاہتا ہوں اگر کسی کی غلط پہمی ہے یہ جو لوگ آیا یہ سارے کندن من گئے ہیں کندن اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے میں اس چیٹ پہ جنابی سپیکر میں اس چیٹ پہ رہا تین سڑی تین سال میرے جس طرح توہین اور تذہیق کی گئی گروہ پہ چاپی پڑی گرفتار کیا گیا آدھی آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناو دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ تاریکی صاحب چھوڑو اور دباؤں میں لائے جاتا تھا کہ پروس ہٹک کو شامل کرو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ منی زندگی سب سے زیادہ عمر عبرال خان کے ساتھ گزاری ہے میں اپنی غیرت اور اپنی کمٹمنٹ کی بنیاد میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا عبرال خان کو نہیں چھوڑوں گا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عوضو کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا خدا نہ کرے کیونکہ اگر عوضو کی میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں آپ پاکستان کی عوضو کی توہین کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے ہم لوگ جو پالیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی درورت نہ میں نہیں سمجھتے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے انشاءاللہ ہمیں ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کی اوپر کنسرن رکھتی ہے وہ بلجستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ سن کی پولیٹیکل پارٹیز ہو وہ پنجاب اور خیبر پخترخواہ سے ہو ہم سب کو اکٹا کریں گے آئین کی بالدستی کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے ازادت دیا کیلئے ہم سب کو اکٹا کریں گے سیویلین سپرمیسی کیلئے انشاءاللہ ہم سب کو اکٹا کریں گے یہ بات بول جائیں یہ تو آغاز ہے یہ جہاں بیٹے ہیں فارم سنتالیس والے میں بہت معذرہ سے کہتا ہوں ان کو اپنی بیویں اور اپنی بچی بھی میں نے نہیں سمجھتے ان کو پتا ہے ان کا اپنی زمیر بھی جو کراچی میں ہمارے منڈیٹ پر ڈالا گیا ہے ان سے پوچھیں ان کو پتا ہے کہ وہ آرے ہوئے ہیں جو اسلام آباد سے ان کو پتا ہے کہ وہ آرے ہوئے ہیں جو پرنڈی ڈویجن سے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ آرے ہوئے ہیں اس نے جو وزیراعظم بنایا گیا اس وزیراعظم کی کوئی سی ہے اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے میں یہاں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا کوئی شرم کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی آپ کس قسم کی آپ کس قسم کی جو ہے نا اس پر کوئی بہرانوں سے نکالیں گے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے جو رگنگ ہوئے اس کی اوپر اس کی اوپر جو ہے نا اعلی عدالتی اس کی اوپر جو ہے نا اس کی اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے تاکہ اس جو یہاں جو داندی زدہ لوگ بیٹے ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سولوشن نکلے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہہ ہیں بیٹے بلاول صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی رگنگ کبھی ہوئے اس طرح کے جو داندی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے اس طرح اس طرح جو سچوئے یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے اوٹر کوٹ آ جاتا ہے کچھ پوٹر کوٹ آ جاتا ہے ہمارے یہ جو دبات چوڑے یعنی انہوں نے اتنی میرہ بانی کی کہ میں نے اپنے حلقے میں پوسٹر چاپی گئی میں نے پوٹر چاپا گیا اور اس کی ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے بجٹ میں کہ دو سو بہا ساٹھ بلین دیں گے ابھی تک کوئی فنڈ نہیں دیا گیا جو پیٹرولیوم اور دیگر چیزوں میں جو کمیٹمنٹ گئے گئے پچتر بلین کا یعنی ایک طرف وہاں جنگ زدہ علاقہ ہے وہاں ایک طرف شورش پپی ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارا طولہ بہت روزگار ہوتا تھا وہ آپ نے بند کر دیا ہمارا جو خواب تھا کہ ہم سنٹر ایشیا کے ساتھ اور ایشین جو رشین سٹیٹرز کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے وہ آپ نے بند کر دیا آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ وہاں مزید دہشدر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہاں مزید ایکسٹریمزم بنانا چاہتے ہیں اس لیے میں ہم نے پیسے لائے کیا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم آئینی پاکستان پر یقین رکھتے ہیں ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہیں اپنی جہد رکھیں گے لیکن یہ بات یاد رہے ہم نے سب نے پیسے لائے کیا ہے کہ اگر ہمارا حق نہیں ملتا تو کوئی یہاں حکومت نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم یہ پر پور طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں گے یہ ہمارا حق ہے میں اس کے علاوہ دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو ایدہ یہ جو عمران خان کی اوپر مختلف کیسز بنائے گئے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جو کم منگڑت ہے جو ببونیات ہے جس طرح اس کے خلاف میڈیا کمپین چلایا گیا ایک نیرٹو بنائی گئی وہ عمران خان جس نے اس ملک کو شکت خانہ بسپتال دیا جو کینسر کی بریزوں کیلئے مفتر آج وہ عمران خان جس نے اس ملک کیلئے ورڈ کپ جیتا وہ عمران خان جو ٹریٹ مار کے پوری دنیا میں عمران خان کا نام پیچانا جاتا ہے اس کو دہشگرد ڈکلیئر کیا اگر عمران خان دہشگرد رہے تو پھر کوئی جو ہے نہ کوئی ہم سب پر سارے دہشگرد ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں بلاول صاحب نے جو باتیں کیے سب سے پہلے آپ نے عمران خان کے خلاف آپ نے شاہ مہود قریشی کے خلاف آپ نے ہمارے صدر صاحب چودری پروزلائی صاحب کے خلاف ہمارے خواتین کے خلاف بشرا بی بی کے خلاف جو کیسز آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ وہ پوراں واپس لے آپ تمام کیسز کو عمران خان کو ریلیس کروائیں اور پھر جو ایجنڈا ہے ہم فلکل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ ہم آئین کی بالا دستی پہ ہم آزاد جوڈیشنی پہ بلکل ہم اوپن ہیں سب سے پہلے ہمیں ہمارا حق دیں جو ہم سے ہمارا حق پورٹی سیون کی ذریعی جو نے چھینہ کیا ہے ہمیں ہمیں ہماری لیڈران کو رہا کیا جائے اور جو پہمرا نے بین لگایا عمران خان کی اوپر اس کو دکھایا نہیں جا رہا ہے ون سائیڈیوینہ سب کو چھل رہے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پہمرا جو نے یہ بین اٹھائے انشاءاللہ تعالی میرے سپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے ہم نے جو سیاست کی میں سٹوڈن لائف سے پولٹیکس پہ رہا ہوں ہمارے زندگی کا یہ مقصد ہے عمران خان کے ساتھ جب ہم پہلے تھی نائٹی سیورن میں الیکشن کنٹیس کیا تو لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ بزاگ کرتے تھے کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے ہم نے اس کے ساتھ چلتے رہے جدوجہت کی لمبا عرصہ چلے ہیں ہم اس ملک میں آئین اور قانون کیلئے انشاءاللہ آپ نے جدوجہت جاری رکھیں گے یہ غلط پہ بھی دور ہونی چاہیے کہ ہم کسی دباؤ اور کسی کی پریشر کی وجہ سے اپنے موقع سے پیچھ آٹھیں گے اسلام علیکم موسیقی